صلی علیہ نبینا صلی علیہ محمد پڑیے صلی علیہ شفیدہ صلی علیہ محمد پڑیے صلی علیہ شفیدہ صلی علیہ محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سے ہی آقا ہمیں بولائیں گے بولو آقا ہمیں بولائیں گے آج نہیں تو کل سے ہی پڑیے صلی علیہ نبینا صلی علیہ محمد صلی علیہ شفیدہ صلی علیہ محمد دیکھا جو ان کو باتتے میں نے بھی پڑھ کے چوک سے دستِ عطا کے سامنے دستِ طلب بڑا دیا پڑیے صلی علیہ محمد صلی علیہ شفیدہ صلی علیہ محمد خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفی مصطفی تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے جو مصطفی کا ہو گیا اس کے لیے امان ہے جو مصطفی کا ہو گیا اس کے لیے امان ہے سبحان اللہ دل کھول کر پڑھیں درودِ پاک اللہ وہ چہرے پر تازگی کے ساتھ ہے نا اجنبیت نہ آئے سمجھ رہے ہیں ان ہماک ہو کر حضور کی بارگاہ میں درود پیش کریں پڑھو صلی علیہ جبیئینا صلی علیہ محمد اللہ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد فعالا سیدنا علیہ و سیدتنا فاقمہ و سیدتنا زینہ و سیدنا غسین و سیدنا غسین و سیدنا غسین و بارک و سلیم جنت میں سیدہ کی کنیزیں جگہ رہے ہیں جنت میں سیدہ کی کنیزیں جگہ رہے ہیں جنت میں مصطفی صحابہ جگہ رہے ہیں میری دعا گیا میرے بابا جگہ رہے ہیں اللہ صلی علیہ سیدنا سیدنا و مولانا محمد کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی جگہ رہے کنی جس میں حسین اور حسن پول محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو من پانی کے دل لیتے ہیں مرجایاں نگے کرتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا اب مولانا محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد و عدیب صحبیر و بارک و صلی اللہ علیہ وسیدنا سرکار امام حسن مشتبہ پاک اور سرکار امام حسین حسین پاک حدوان اللہ تعالیم اجمہین دیکھیں اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ایک سینے تک مشابہ ایک باغاں سے پاہوں تک حسن سب تینن کے جام اینگے نیمہ نور کھا نورو بنتے نورو زوج نورو امی نورو نور نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا بھولو تیری نسل پاک میں گھت بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں گھت بچہ بچہ نور کا بچہ نور کا ڈالی ڈالی نوری کی گئے گھنچا گھنچا نوری کہا گے بٹا بٹا نوری کہا گے تجھ سے جس رشتے کون رشتہ ہے وہ رشتہ نوری کا بولو تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نوری کا تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نوری کا تو گین نور تیرا سب گھرانا نوری کا کیا بات رزا کیا بات رزا 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 کیا بات رزا کیا بات رزا بے دم یہی تو پاچ گہمت جود کائنا پہل النساء حسین و حسین مصطفیٰ علی 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 کیا بات رزا کیا بات رزا رزا کیا بات رزا کیا بات رزا عابد تحیر سے جسم پودج میں بسری آزِ نجابت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے انہیں پر کروڑوں درود ان کے اصحابوں عثرت پہ لاکھوں سلام 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 شاہ نے سعیدہ بات رزا عالی حضرت نے کیا لکھا خون خیر الرسل سے جن کا خمین اس کی بے لوسطین میں لاکھوں سلام مرتضی شعر حق آپ بولیں گے شعر حق مرتضی 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 شعر حق اشجان اشجائی ساقی شیر و شرب پیدا کو سلام کیا بات رزا کیا بات رزا کیا بات رزا کیا بات رزا بولو سبحان بولو سبحان تب ہی ایسا ہوا ملتان شریف والوں کہ گلاب کا پھول سونگیں اور چمیلی کی خوشبو آئے بولو تو ہو سکتا ہے گلاب سونگیں گے تو گلاب کی خوشبو چمیلی تو چمیلی سنبل تو سنبل جس جنس کا پھول ہوگا خوشبو بھی اسی کی دے گا بلا تشویر بلا تمثیر صحابہ کرام علیہم الردوان مولا حسن اور مولا حسین پاک کو صرف چومتے نہیں تھے سونگتے بھی تھے حضور نے فرمایا یہ دونوں میرے پھول ہیں اب جب پھول مصطفیٰ کا ہو سبحان اللہ اب عالی حضرت نے کیا کہا امام نے کہا ان دو کا صدقہ جن کو کگا میرے پھول ہیں سبحان اللہ ان دو کا صدقہ جن کو کگا میرے پھول ہیں کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل گل کیا بات رضا کیا بات رضا بولونا کیا بات رضا کیا بات رضا رضا کیا بات رضا کیا بات رضا رضا کیا بات رضا کیا بات رضا اللہم سل على سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلو علیہ آلہ حضرت زور سے بولو آلہ امام اہل سنت مجدد میتہ حاضرہ مجدد روان صدی آلہ اشیاء امام احمد حضا خان فاضلِ حریلی علیہ الرحمت الرحمن ہم اہل سنت کی پہچان جنہوں نے بچایا ہمارا ایمان جنہوں نے لکھا کنزل ایمان اسی امام کے لکھاوا ایک بڑا ہی خوبصورت پیارا ناتیا کلام پیش کرنے کی سعادت اثر کروں گا شامل ہو جائیے انشاءاللہ لفت آ ہی رہا ہے اور اور سرور بھی آ رہے ہیں اور آئے گا انشاءاللہ شامل ہو جائیں ایک لفظ آپ نے بولنا ہے ایسا یہ فرمائشیں ہیں نہ اتنی کافی ہیں بولیے سبحان ایک لفظ آپ نے کہنا ہے نور کا کیا کہنا ہے سبح تربا میں گوئی بٹتا ہے پالا نور کا صدقہ صدقہ دینے نور کا آیا ہے تارا نور کا جو گدا دے کھولی جاتا ہے توڑا نور کا جو گدا دے کھولی جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار کیا میں گدا تو بادشاہ بردن پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ میں کہدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا گھور دن دونا تیرا تیڑا صدقہ نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل آگا تھا نور کا تم کو دیکھا گھو گیا تھنڈا کلے جا نور کا تم کو دیکھا گھو گیا تھنڈا کلے جا نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا مبارک تم کو دیکھا گھو گیا تھنڈا کلے جا نور کا بولو تیری نسل پاک میں اے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب بھرانہ نور کا سرکار سے پایا دوشالہ نور کا آرگا گے آدمی بن کر بن کر فی رشتہ نور کا سبحان اللہ رحمت اللہ علیہ نے مضمون یہ لیا ہے جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے حضور کی بارگاہ میں اور جس صحابی رضی اللہ عنہ کے شکل اختیار فرما کر آتے تھے ان کا نام تھا حضرت دہیہ قلبی آپ بڑے حسین و جمیل تھے تو امام نے کہا کہ انسانی شکل میں آتے تھے اور اتنے چکر کیوں لگاتے تھے اب شیئر سنیں آرگا گے آدمی بن کر فی رشتہ نور کا پڑ گیا گے تائر صدرہ کو چس کا نور کا پڑ گیا گے تائر صدرہ کو چس کا نور کا پڑ گیا گے تائر صدرہ چس کا نور کا سرمگی آنکھیں سرمگی آنکھیں سرمگی آنکھیں حریم حق کے وہ مشکی غزال ہے فضائے لا مکہ تک جن کا رمنا نور کا اے رضا یہ احمد نوری کا لگا گا گاہ پڑ گئی میری خزل بڑھ کر پسیدہ نور کا گاہ گئی میری خزل بڑھ کر پسیدہ سبحان اللہ زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مکا تمہارے لئے چونین و چونہ تمہارے لئے بنے دو جاگا تمہارے لئے تیرے صدقے جانے جانا جان جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربا جانے جانا تیرے قربا جانے جانا تیرے قربا داغن میں زوبہ 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 جہان کہتے ہیں موں کو امام نے کہا حضور میرے موں میں زبان تو آپ کے لئے ہے آپ کی زبان بھی حضور کے لئے ہی ہے تو پھر بولیے داغن میں زوبہ 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 یہ تیرے صدقے جانے جانا عشانے سے چاند چیر دیا چھوپے ہوئے خل کو پیر دیا کہے گوے دل کو عصر کیا عصر کیا عصر کی نماز دن میں ہوتی ہے کہ رات میں اب کیا ہوا مولا علی نے واری تیرے جو کرنی پشر کی گئے ثابت ہوا کے جملہ فرائض بروع ہے عصر الفصور بندگی اس تاجبر کی ہے گائے گوے دل کو عصر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے تیرے صدقے جانے جانا جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قلبا جانے جانا تیرے قلبا جانے جانا صحاب سین حا علف با صحاب کا معنی ہے بادل کیا ہے بادل صحاب کرم روانہ کیے ہیں کہ عاب نعم زمانہ پیئے صحاب کا رابانہ کیے ہیں کہ عاب نعم زمانہ پیئے جو رکھتے تھے گھم وہ چاک سین ہے جو رکھتے تھے گھم وہ چاک سین ہے یہ سی تیرے پردان تو مہارے لیے تیرے صدقے جانے جانا جانے جانا تیرے قلبا جانے جانا شام بابوں چلے کے باغ پانے وہ بھولے کھلے کے دن گھو بھلے نیوہ کے تلے شانوں میں کھولے رضا کی زبان تمہارے لیے تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قلبا جانے جانا تیرے قلبا جانے جانا اوے سیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا اوے سیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا تیرے قلبا جانا اوے سیوں میں بلالیوں میں بیٹھ جا تو بندہ بل رہا ہے آپ کا نام کیا ہے میں نے کہا غلام مصطفی قادری تو بولا نام تو غلام مصطفی ہے میں نے کہا ہاں تو بولا قادری کیا ہے تو مظفر بارسی نے بتایا قادری کیا ہے یہ چشتی کیا ہے یہ سہر اردی کیا ہے یہ نقص بندی کیا ہے انہوں نے بتایا ہے یہ معرفت کے راستے یہ معرفت کے راستے جنے دیوں سے جا کے مل جنے دیوں سے جا کے مل غزالیاں میں بیٹھ جا جنے دیوں سے جا کے مل غزالیاں میں بیٹھ جا جنے دیوں سے جا کے مل غزالیاں میں بیٹھ جا غزالیاں میں بیٹھ جا جنے دیوں سے جا کے مل نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ مجھے ملدان شریف کا تو نہیں پتا تبلا کرونا میں چونکہ وہ دنیا تو ہو گئی تھی بند ہم بھی اپنی شہر میں تھے پورا مینہ رفیل شریف کا تو ایک جماعت ہے اس نے لگا ہے بینر مصطفیٰ جانے رحمت بے لاکھوں سلام اور نیچے انہوں نے اپنی جماعت کا نام لکھ دیا ایک سنی نے پڑھ لیا وہ سنی چلا گیا اپنے علاقے میں اس جماعت کی مسجد میں جمعہ میں اور امام صاحب کو بولا امام صاحب سلام پڑھنا امام صاحب امین وہ تب کھا گئے بولا تمہیں نہیں پتا یہ بریلویوں کی مسجد نہیں ہے وہ ساندھ ہے مسجد بریلویوں کی اس نے کہا نہیں نہیں امام صاحب آپ کو نہیں پتا وہ مہن چورنگی پہ نا آپ کی جماعت کے نام کا بینر لگا ہوا ہے کیا بات ہے اور بولا وہ اس پہ لکھا ہوا ہے شیل لکھا ہوا ہے بولا میں فوٹو لائے ہوں بولا میں فوٹو لائے ہوں مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام لکھا ہوا ہے تو میں نے بولا جب آپ لوگ ہکھنے تک آئی گئے ہیں کیا بات ہے تو سنی نے کہا میں نے سوچا آپ جب ہکھنے تک آئی گئے ہیں تو ہرنے میں آ جاتا ہوں بولا نہیں 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 وہ بس وہ بینر ہی ہے بولا بینر ہی ہے بولا نہیں آپ کی جماعت نے لکھا ہے خیر اس نے نہیں سلام پڑھنے دیا مظفر وارسی نے کیا لکھا مظفر وارسی نے کہا درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز بڑھا ہے سفیں تو سب بچھیں گے سفیں تو سب بچھیں گے عشق والیاں میں بیٹھ جا سب بھی بچھیں گے سب بچھیں گے عشق والیاں میں بیٹھ جا منافقوں کو چھوڑ دے منکروں کو چھوڑ دے پریلویوں میں بیٹھ جاؤں منافقوں کو چھوڑ دے سعیدیوں میں بیٹھ جاؤں بولی سبحانہ اللہ ہر ایک شانس پر جو ان کو دیکھنے کی یہ طلب 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 یہ کلام تو مجھے ہڑے وے بہت ٹائم ہو گیا پھر میں جب جب اس شیر پر آتا ہوں یہ مظفر وارسی کیا عشق ہے ان کا ان کی یہ وہ یہ نہیں بول رہے کہ حضور ایک دفعہ ایک جھلک ایک دفعہ آپ کا جلوہ دیکھ لوں آقا یہ نہیں بات کر رہے وہ ہر ایک شانس پر جو ان کو دیکھنے کی یہ طلب تو آنکھ بن کے آنکھ بن کے ان کے در کے جالیوں میں بیٹھ جاؤ تو آنکھ بن کے ان کے در کے جالیوں میں بیٹھ جاؤ مظفر آپ تک رسائی اتن سہل تونگی توجہ چاہی گے تونگی تونگی تان شریف والوں دل کھول کر بولو سبحان اللہ اور یہ تو ہے ہی اولیاء کی زمین ہے بے شک آپ نے یہ لفظ سنا ہے یر غمال سنیا ہے پر اچھے معنوں میں نہیں سنا ہو نیوز میں سنا ہوگا اخباروں میں دیکھا ہوگا پر مظفر وارسی ناعت میں لائیں کہہ اللہ تو میں نے جب پہلی دفعہ دیکھا میں تو بڑا شوق تو گیا میں نے کہا اس کا استعمال کیسے ہو سکتا ہے ہم نے تو یہ لفظ ایسے ہی سنا ہے فنا فنا آدمی کے فنا فنا تاجر کے فنا 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 کوئی شر غمال بنا دیا اس کو کڈنیپ کر لیا اس کو اٹھا لیا اس کو لے گئے یہی مانا بنتا ہے اب بولو سبحان اللہ آگے بتاؤں یا شیر پڑھ دوں بتاؤں آتو زور سے بولو سبحان اللہ نہیں نہیں یہ زور نہیں ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ مدفر وارسی نے کہا تمہیں ہمیں جانا ہے حضور تک 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 حضور تک 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 ہاں یہ اتنا سہل نہیں ہے آسان نہیں ہے پر آگے ہاں اتنا مشکل بھی نہیں ہے ہاں ہاں حضور تک جانا ہے میں نے کہا جی تو کہا تم ایک کام کرو تم ہو ہی ملتان شریف میں تم غزالی زمہ کی خدموں میں چلے جاؤں میں نے کہا حضور حضور تک جانا ہے خیزان کرم حضور غزالی زمہ میں نے کہا حضور جانا مدینہ تک ہے آپ ایڈرس ادھر کا بتا رہے ہیں بولا پھر تم ایک کام کرو بہت دن زکریہ چلے جاؤں قریب ہیں ادھر سے پاک فتن شریف بابا شاید چلے جاؤں داتا حضور چلے جاؤں کراچی میں ہوں عبداللہ شاہ غازی چلے جاؤں میں نے کہا حضور جانا تو حضور تک ہے آپ ایڈرس ایس یہ بتا رہے ہیں مظفر وبارسی نے کہا یہ جتنے اولیاء اللہ ہیں غوث قطب ہیں ابدال ہیں قلندر ہیں اولیاء ہیں عقیاء ہیں صوفیاء ہیں یہ سب دربار مصطفیہ میں ہی رہتے ہیں اس معنی میں اس معنی میں یہ ہر وقت حضور کی نگاہِ رحمت میں رہتے ہیں نہ ادھر ہوتے ہیں نہ ادھر ہوتے ہیں وہ ہی کرتے ہیں جو حضور چاہتے ہیں تو اگر تم ان کے قدموں میں آ جاؤ گے تو خود بخود ہی نگاہِ مصطفیہ میں آ جاؤ گے مظفر آپ تک رسا اتن سنگل تو نہیں توجہ چاہیے تو یر غمالیاں میں بیٹھ جا توجہ چاہیے تو یر غمالیاں میں بیٹھ جا بیلاریوں بیلاریوں کیا بتاوں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں بلو کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا بلو کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہ مدینہ ہے میں اٹھ کے جاؤں کہ مدینہ ہے میں اٹھ کے جاؤں کہ مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو 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 قسم خدا کی مدینہ جنہوں نے دیکھا گئے قسم خدا کی مدینہ جنہوں نے دیکھا گئے میں ڈونڈ لوں گا وہ آنکھیں ہزار آنکھوں میں اس کی آنکھوں کانور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے کیا بتاؤں دنیا والے دو درد دے دے گئے دنیا والے دو درد دے دے گئے زخمی دل کی دبام دی آنکھیں زخمی دل کی دعواء مدینہ ہے کیا بتاؤں بلو دل فیدہ ہے مدینہ میں پرسیدہ ہاتھ اٹھائیے دل فیدہ ہے مدینہ مدینہ میں پرسیدہ تاجدہ ختم ربود زندہ بات بولو تاجدہ ختم ربود زندہ بات بولو تاجدہ ختم ربود زندہ بات زندہ بات تیرا دل فیدہ ہے مدینہ مدینہ میں پرسیدہ مدینہ میں پرسیدہ میرا مدینہ میں پرسیدہ کہ کیا مدینہ اب تو بس کہ گئے دھنگے بولو نا اب تو بس کہ گئے دھنگے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس کہ گئے دھنگے ہماری اب تو بس کہ گئے دھنگے کہ مدینہ آخری عمر میں کیا روح ناکھیں دنیا دیکھو اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کھو میں بھی مدینہ دیکھ لیا تیری جانیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے ساتھ جسے دیکھنی ہو چندر کہ مدینہ دیکھو اب تو بس سرکار کبھی تیری جانیوں کے مولا میری آنکھیں نجھے واپس کر دے تاکہ اس بار میں جی بھر کہ مدینہ دیکھو آقا میرے پیارے آقا آقا میرے پیارے آقا بلالو آقا میرے پیارے آقا آقا میرے پیارے آقا آقا میرے پیارے آقا بلالو آقا میرے پیارے آقا پیارے آقا میں نو مجموریاں تے دوریاں نے ماریا سدلو مدینے آقا سدلو مدینے آقا کرو میرے بانیاں دا دا گا غدیب آقا گول میرے زہر نہیں اٹھ کے میں کیوے آوا نال میں نے پڑے نہیں نہیں تو ساتھ گئے تیرا میں تو بڑی دورے لالیاں سدلو مدینے آقا سدلو مدینے آقا کرو میرے بانیاں اب تو بس ہے تیری دنے مدینہ دیکھو ہاں سارے نبیوں کے سرور مدینے میں گئے سب رسولوں کا افسر مدینے میں گئے برانچ بغداد اجمیر کربلا نجف بریلی بنا سارے نبیوں کا سرور مدینے میں گئے جب رسولوں کا افصل مدینے میں گئے بران بغداد کربلا نجف بریلی بنا اہل سنت کا سینٹر مدینے میں گئے سنیوں پر کسی کی حکومت نہیں اپنا جرنل گورنر مدینے میں ہے اب توبہ سے تیر گئی دھونے گئے تیر مدینہ ہے اگر خوشی چاہیئے تو مدینے چلو زندگی چاہیئے تو مدینے چلو سارے مستی مدینے کی گلیوں میں گئے سارے مستی مدینے کی گلیوں میں گئے کہ پھر سارے کسارا مدینے میں گئے سارے جگہ نال لگ دیا چلو مدینے دیا پاک گلیوں میں گئے مدینے دیا مدینے دیا اگر ہم بولتے بولتے ہی چلے جائیں پہنچ جائیں تو پھر بولو نا مدینے دیا پاک گلیوں میں گئے بولو مدینے دیا پاک گلیوں میں گئے پاک گلیوں میں گئے آئے نہ گئے یا تو تنبہ داریے کریے سجد شکر گزاریے اے تھے لگیا میرے نم بھی دیا تلیا مدینے دیا پاک گلیوں میں گئے دیا پاک گلیوں میں گئے اب تو بس ہے اے گی دھن گئے مدینہ دیکھے بھاری بھی کچھانایا 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 سنی دونوں ہاتھ اٹھائے عامد مستفیٰ بھلو عامد مستفیٰ مرحبا جھنڈے لگا دھر کو سجا دھر کو سجا دھر کے جراغا حوشیاں منا جھنو جھنو باروکا چاہ دایا بچہ بچہ مسکر آیا جھماز جھماز مسکر آیا باروکا چاہ دایا حوشیاں کپیغا آیا باروکا چاہ دایا روشنی ri 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 r ri 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 بھاروی کا چاہاں آیا بولو آمد مستبا مرحبا آمد مجتبا مرحبا ساد جاد پچھ رہا گئے ایک نغم بار بار بولے سبحان اللہ جب میں نے یہ کلام بیش کیا تھا دوہزار چھے میں ٹوٹھاؤزن سکس میں انیس سال ہو گئے تقریبا اس وقت تو چونکہ میں نے کلام ہر دیا تھا پر یہ لائن مجھے بڑے سالوں بعد سمجھ رہی ہے یہ شیر کہ بھئی شایر نے کیا لکھا شایر نے کہا ساز جاں ساز جاں ساز جاں ساز جاں پہ بجرہ گاؤ گے ایک نغم بار بار کون آیا آہ مینہ کا لال آیا مینہ کا لال آیا بھاروکا چاہ دیا مینہ کا لال آیا بھاروکا چاہ دیا آمد مصطفیٰ مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا شکر کرتے گی ایرہ گونا پکاؤں جا گئے سب کو شام رب کا کسا فضل پایا بھاروکا چاہ دیا رب کا کسا فضل پایا بھاروکا چاہ دیا آمد مصطفیٰ 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 بے اس کلام میں جو نہ بڑی بڑی بات ہے یہ میں نے کرونا کے دور میں ریکارڈ کر آیا تھا جب حرم شریف جو جانہی ہی تھے اور انہوں نے سب بند کر دیا تھا تو اس وقت اچانک سے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ہر یہ کلام ایسا کلام ریکارڈ ہونا چاہیے مدینہ چھوڑا آئے ہیں اچھے اللہ حکم چلنے میں شنا دیتا ہوں آپ احباب کے ذوق کے لئے اوپر آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے میں جلا جاؤں بس جلدی آمین انشاءاللہ ہمارے پاس جتنا تھا اساسا چھوڑائے مدینہ 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 چھوڑائے ابھی تک یار آتی ہے مزارِ خمزہ کی رونق ابھی تک یار آتی ہے مزارِ خمزہ کی رونق ابھی تک یار آتی ہے مزارِ خمزہ کی رونق مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں ابھی تک دل وہی پر ہے ابھی تک جان وہی پر ہے ذرا سا یہ تیرے لے کر موشک نہ پاچھو آئے ہیں مدینے کے درو دیمار سب رستے مہکتے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں ہاں چھوڑاں سے ساری دنیا میں اوجاگر فینس چاری ہے بقی پاک میں زہرہ کا روزہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں مجھے کیا ہوا تاعتاں مہیں گھر گھر بساتاں محمد ہمارے بڑی شان والے پڑیے محمد ہمارے بڑی شان والے اے محمد ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان والے یہ تو تیبہ کی محبت کا حصر ہے بلنا اے محمد ہمارے بڑی شان والے اے محمد ہمارے بڑی شان والے لگاتے گے نعرہ ہم ایمان والے ایمان والے بولے اے محمد ہمارے بڑی شان والے اے محمد ہمارے بڑی شان والے اے مولا کا پیارا گمارا نبی دونوں آدم کدولا گمارا نبی ہمارے بڑی شان والے بڑی شروع اور اس کا نقذاقہ سر ماراں سر ماراں اور اس کا نقل د vendors ایک نقلل پر مجھئے اور اس کا نقل intraقل اور اس کا نقلہ اور اس سے مجھے اور اس کا نقلق موسیقی ہم کو کیا چاہ گی عاشقانہ نبی کہیں گے دل کی ساتھ سل سے گمبت کے ساتھ ہمیں گھر چاہ گی کون دیتا گے دینے کو موچا گی سنی بولے گا دینے والا گیا سچا گا مارا نبی محمد حبال بڑی اشار وال محمد حبال بڑی اشار وال جب حسنت ان کا جلوان وانوار کا عالم کیا گوں کیا گھن کیوں گے بڑا گے بن دے کے دیداری کا عالم کیا دوں گا ایک سمت علی بولی سوحان ایک سمت علی ایک سمت عمر ستیخ ادھر اکمان ادھر ایک سمت علی ایک سمت عمر ستیخ ادھر اکمان ادھر ابو بکر اومر کون کون بولے گا دونوں ہاتھ ایسے بلند کر کے ابو بکر اومر اسے مانو حیدر ابو بکر اومر اسے مانو حیدر سرکار کی خدمتگار میرے دے کا چین قرار چار یہ عقیدہ ہے چار یاران دینان جب پچھلے 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 نیوں سڑ دا حلی والا چنگا لگ دے حلی والا ملو گر ساگا بی نبی جنتی جلت ملو گر ساگا بی نبی جنتی جلت آنسی تی قومن جنتی جنتی اتھر مانو علی جنتی جلتی آگے میدا میں وفادار صدامبہ آگے میدا وفpodار صدامبہ آگے میدا میں وفادار صدامبہ عزت کا ہے حق دار وفادار صدامبہ عزت کا غی حقدار بفادار صحابہ زلت کا سزا ہاں 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 زلت کا سزا بان گئے کون ہے کون ہے کون ہے جو صبح شام بھوز رہے ہیں صحابہ کی عظمت پر جو تبرہ کر رہے ہیں اور جھوٹے دعوے دار ہیں حب علی کے حب اہلِ بیت کے تائٹل اتنا خوبصورت ہے پر عنوان وہ لے کر صحابہ پر تبرہ کر رہے ہیں اور فلان تاریخ میں فلان لکھا ہے فلان تاریخ میں فلان لکھا ہے میں نے کہا یہ تاریخوں کو تم مانو ہم ہیں مسلمان ہم قرآن مانتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے اب آپ بتاؤ سنیوں ہم قرآن کی مانیں یا ان تاریخ دانوں کی مانیں قرآن کی مانیں گے ہم قرآن کے ماننے والے ہیں ہم قرآن کے ماننے والے ہیں اور آپ دیکھ لیں جو صبح و شام بھوگتے ہیں صحابہ پر ان کے مقدر میں زلت ہی ہے زلت کا سزابہ ہاں 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 زلت کا سزابہ نے گھر خطان ساگابہ نوجوانوں ہاتھ اٹھاؤ عقیدے کی باتیں آگئے میدہ میں وفادار ساگابہ آگئے میدہ میں وفادار ساگابہ آگئے میدہ میں وفادار ساگابہ صدیق کی تونگین بھلا کیسے سنے گم 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 نئی جان دا زمانہ عظمت سے دیکھ دی پچھو رسول پاک تو قریمت سے دیکھ دی آتین میں بکھاما دشمن سے دیکھ دے جگر دنور لے گئی قدورت دوستیق دی میرے معاویہ پہ نصب و شتم کرو میرے معاویہ پہ نصب و شتم کرو 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 روز الگ الگ شہر میں ہوتے ہیں الگ الگ جگہ ہوتے ہیں مختلف لوگ ہوتے ہیں بعض رفعہ مختلف ملک ہوتے ہیں تو مختلف لوگ بھی ملتے ہیں ایک مجھے بولنے لگا تم نے تو فرضی بنا لیا ہے میں نے کہا کیا بولا ہر محفل میں حضرت معاویہ کے لئے شہر پڑھو گئے میں نے کہا یہ جس محفل میں میں آیا ہوں یہ کس سلسلے میں زور سے بولو بولا پیر صاحب کا عرض ہے میں نے کہا ان کی منقبت ہوگی بولا کیا باب کیا عرض ہی انہی کا ہے میں نے کہا کمال نہیں ہوگئی بولا کیا ہوا میں نے کہا تیرے پیر صاحب کی منقبت ہو سکتی ہے حضور کے صاحبی کے نہیں ہو سکتی میرے معاویہ پی نصبوں شتم کروں بے شک معاویہ گیا گیا بے شک معاویہ ہے وفادار زغابہ اب آپ بولیں گے آخر میں ہمارے شہابہ 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 ہمارے شہابہ نبی چاند گئے ستان شہابہ